اگر کوئی لڑکی کھالی میسیج میں لکھ دیا ای لیو لڑکوہ بلی اب ہم نیا مچ بو ای اب ہم نیا مچ بو ای اب ہم بیہا کر وہ تمہیں کربولتن فانسی لگے کیا پاگل پھوندی ہے بائیس سال باپ جوان کیا کھلایا پھلایا باپ کا نہ ہو سکا اتنا بلا جائے سن لے جو بیٹا بیٹی ماں باپ کوئی مرضی کے خلاف شادی کرتا وہ کبھی جنت نہیں جائے گا ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے ماں باپ کو کوئی لڑکی اگر کسی لڑکا اگر کوئی لڑکی لگ دیا ای لب یو بل ہمیں فانسی لگے لو ماں ہمیں بیہا کرو دوہیں کربولتن جانتے دے وہ آرے جانتے دے جلدی دے دے دیرئی کہہ کرو ایسے جان رہنے نہ رہنے بکار ان بیٹا بیٹی کو پڑھاؤ جو تیرا بیٹا جن رات موبائل لے کے رمضان میں بھی باپ جیئے فری پیر گیم گلی میں بیٹھ کے ترابی کے ٹیم میں پڑھتا ہے شرم لی آتی ہے تم باپ ہو باپ دیرا بیٹا کل میدان میں شر قیم ہوں گے ماں پوچھا جائے گا کہ ترے ماللہ نے تمہارے دس پانچ بیٹا دیا تھا کس حالت میں چھوڑ گیا باپ چلا گیا نماز پڑھنے بیٹا گیم کھیل رہا ہے شرم ہونی چاہیے چودہ سال کا بیٹا پاگل تھوڑا ہے گیم کھیل رہا رمضان میں لوڈو کھیل رہا رمضان میں تیرا بیٹا موبیل دیکھ رہا ہے قرآن زندگی نہیں دیکھا توفیق ہوئے گی قرآن دیکھنے کی کاش تم بیٹے کو پڑھا دیا ہوتا رمضان کے مہینے میں آزان سے پہلے ٹوپی پن کے مسجد میں جا کے آزان دیتا باپ پسر بلنگ ہوتا کہ فنلہ کا بیٹا نماز آزان دے رہا ہے شراب پینے پہ آگے ہو جوہ میں آگے ہو ناش کانے میں آگے ہو اس باپ سے پوچھو جس کا بیٹا مسجد میں آزان دیتا ہے اس ماں سے پوچھو جس کا بیٹا حفیق قرآن ہے اس بھائی سے پوچھو جس کا بھائی نمازی ہے اس بیچے سے اس نانا سے پوچھو جس کا نماز آگو ہے حفیق قرآن سبحان اللہ پانچ پانچ کو بیٹا کوئی کام کے نہیں ہاں یہ گجرات میں ہے یہ گو مدرس میں یہ گو پیک ستلو کھت بہیار میں یہ گو سسراری پھٹا پھٹی مارا ہماری گھرے میں ہم لوگ کے پاس دوڑ کی آدھا جار کھنے سے ہمارے گھرہ جاویں کری تلو گھرہ کی قدر کی راج مسجد کی تلو گھرہ ہم جاو جاو جب حال ہے اپنے اولادوں کو پڑھا اتنے آپ پڑھا دو بھال بچوں کو تاکہ تیرا بیٹا گلی میں چلے گا غلام حسین کے طرح جلسے میں آئے گا غلام نبی کے طرح مسجد کے دروازے سے گھرے گا غلام خاجہ کے طرح ہر دنیا چھوڑے گا عاشق مصطفیٰ کے طرح سبحان اللہ ضرور پڑھا بچوں کو مت کھانا مسلمانوں قیمتی کپڑا عید میں مت خرید اللہ کے واسطے کم کپڑا خرید لیکن بال بچوں کو پڑھا مت گاڑی خرید بیٹا بیٹی کو پڑھا حویلی مکان مت بنا بیٹا بیٹی پڑھا ماربل ٹیل سے مت لگا بیٹا بیٹی پڑھا قیمتی گاڑی پہ مت چل سیکل پہ چل بیٹوں کو پڑھا بیٹیوں کو پڑھا دھمکا 20 کلومیٹر 18 کلومیٹر تیرے گھر سے ہے پورے دھمکا میں پورے علاقے سے آدھر رہتا پڑھنا ہے گوڑڈا بھاگلپور کہاں حجڈیہ کہاں دیو گھر سے دھمکا ہسٹل میں رہتا ہے یہاں دھمکا میں آئے تیرا بیٹا آوارہ تیرے گھوم رہا 20 کلومیٹر میں ایک بیٹے پڑھا لیے آئے تم افسوس نہیں کرتے ہو مسلمان اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دو تاکہ کہانا نہ پڑھے کہ جل سے میں آؤ تو عدب سے بیٹھو مسیح جاؤ تو عدب سے بیٹھو ایک بیٹے کو اتنا پڑھا دینا تاکہ وہ بیٹا سمجھے گا یہ ماں ہے ماں یہ باپ ہے باپ باپ میں افتاری بیٹا کرے گا پہلے بیوی سے پوچھے گا میری بوڑی ماں کو افتاری پہلے پہنچا میرے بوڑے باپ کو پہلے تھنڈا پانی پہنچا تب میرے دوستر کھان پہ لگانا وہ کون بیٹا پوچھے گا جو پڑھا ہوگا ماں وہ زہر میں ٹکر ٹکر بیٹھی ہے باپ ادھر ہے اور بے ماں بیٹا افتاری سجدیا وہ افتاری مت دیکھنا بعد میں افتاری کھانا پہلے بیوی سے پوچھے گا میری ماں کو پہنچا افتاری میرے باپ کو دیا تھنڈا پانی لیکن مسلمان آج کون بیٹا ایسا ہے جو اپنی بیوی کو پوچھتا ہے اس لئے بیوی سے محبت کرو کون منع کیا ہے بہت محبت کرو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ نے اپنی بیوی سے محبت کیا اتنی محبت کیا ہے کہ اے شاہ کے پیہ ہو پیہ ہوا پانی میرے آقا نے پی کر کے دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ اگر بیوی پانی پی لے اسی برطن میں بچا ہوا پانی اگر کوئی شر سے پی لیتا ہے تو گناہ اور شوت اور پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی سنت ادا ہو یہ محبت اسلام میں کرنے کا طریقہ دیا کون کہتا بیوی کو مارو نہیں بیوی محبت والی چیز کبھی محبت تو کر کے دیکھنا کرتے کہاں ہو کل آنا گھر کل گھر گھسنا تیری بیوی اگر روٹی پکا رہی ہے گھر میں کھانا پکاری سبزی بنا رہی ہے تم گھر میں گھسنا اگر تیری بیوی روٹی بھیل رہی ہے روٹی بنا رہی ہے اور تم بیوی کو کھالی محبت سے کہہ دینا جانے من روٹی کہنے صرف فراتھا شروع کبھی کہا کے دیکھ قسم ہو دا کل کہنا جانے من روٹی کنسیل فراتھا شروع اور جانے جگر کہہ دینا فراتھا ہم ستگاہ سروع ستگاہ بھردبہ دوگا بھی سکھا پرہم تو کر کے دیکھ لیکن یاد رکھنا اتنی محبت مت کرنا کہ ماں باپ کو بھول جانا عید میں کپڑا تو مت خریدنا پہلے بوڑھی ماں کے لئے ایک ساری لاکے دے دینا تب بیوی کے لئے کپڑا لاکے دینا پہلے اپنے بوڑھے باپ کے لئے لوں گے گم چھلا کے دینا تب بیٹے کے لئے کپڑا خریدنا پہلے اس ماں باپ کو دیکھنا جس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے مولانا قدم کے نیچے جنت نہیں ہے مفتی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے حاجی کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے نمازی کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے پیر کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ماں تیری ہے اسی ماں کے قدموں کے نیچے تیرے لئے جنت ہے جنت گھر میں ہے